ادکارہ ریکھا کے ساتھ کام کیوں نہ کیا مسٹر پرفیکشنلسٹ آمیر خان کے چونکہ دینے والے انکشافات شابیز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ریکھا کا شمار بولی ووڈ کی معروف ادکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی دلکاش اداؤں اور بہترین رکس کی بدولت پوری بھارتی فلم انڈسٹری پہ راج کیا بولی ووڈ کو لا تعداد سپر ہٹ فلمیں دینے والی ریکھا کے ساتھ کام کرنا ہر دور میں ہر ادکار کی خواہش رہی ہے اس لیے ریکھا نے اپنے دور اروج میں ہر بڑے ہیرو کے ساتھ اپنی جوڑی بنائی مگر ریکھا کی جوڑی سب سے زیادہ بولی ووڈ کے شہنشاہ امیتہ بچن کے ساتھ پسند کی جاتی تھی ورسٹائل ادکارہ ریکھا اپنے کریئر میں بولی ووڈ کے تقریباً تمام بڑے ادکاروں کے ساتھ نظر آئیں اپنے حسن اور ادا سے سب پر اپنا سہر تاری کرنے والی ریکھا کے فلم انڈسٹری کے اندر اور باہر لاکھوں چاہنے والے تھے جو کہ ان کی ایک جلک دیکھنے کے لیے بیتاب نظر آتے تھے اور وہ یہ ہے کہ بولی ووڈ میں کوئی ایسا بھی ہے جسے ادکارہ ریکھا کے حسن ادا رکس اور شہرت سے کوئی سروکار نہیں اور وہ ان کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتے اور یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بولی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ آمر خان ہے آمر خان نے اپنے پورے کریئر میں تقریباً سب ہی ٹاپ ہیرائنز کے ساتھ کام کیا بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بولی ووڈ کا ہر چھوٹا بڑا ادکار آمر خان کے ساتھ کام کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے لیکن یہاں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ریکھا نے آمر خان کے ساتھ اب تک کوئی فلم نہیں کی اور حال ہی میں اس حوالے سے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آمر خان انڈین فلمی سنت میں مسٹر پرفیکشنسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور آمر خان کو یہ نام ان کے نہایت پرفیشنل رویے کی وجہ سے ملا ہے آمر خان کو اپنی ہر فلم میں سب کچھ پرفیکٹ چاہیے اور وہ کسی بھی بات پر کوئی کامپرمائز نہیں کرتے چاہے اس کے لیے انہیں کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے یہی وجہ ہے کہ آمر خان نے آج تک بولیوڈ ڈیوار ریخہ کے ساتھ کام کرنا کبھی بھی مناسب نہیں سمجھا ایک انٹرویو میں آمر خان نے ادکارہ ریخہ کے ساتھ کام نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ انہیں ریخہ کا رویہ پسند نہیں ہے جس طرح سے ریخہ شوٹنگ کے دوران اپنے ساتھی ادکاروں اور دیگر عملے کے ساتھ رویہ اختیار کرتی ہیں وہ آمر خان کو بلکل پسند نہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج تک ریخہ کے ساتھ کسی فلم میں کام نہیں کیا آمر خان نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریخہ نے آمر خان کے والد تاہر حسین کے ساتھ کام کیا تھا اور اس فلم کی شوٹنگ کے دوران آمر خان اکثر سیٹ پر جایا کرتے تھے اور شاید اسی وقت انہوں نے ریخہ کا رویہ دیکھ لیا تھا جس کے بعد انہوں نے ریخہ کے ساتھ کام نہ کرنے کا فیصلہ کیا آمر خان کے مطابق ریخہ اکثر اپنی فلم کے سیٹ پر تاخیر سے پہنچتی تھی اور وہ فلم اور سینز پر بھی کچھ خاص توجہ نہیں دیتی تھی جس کی وجہ سے بہت سے سین ریٹیک کرنا پڑتے تھے بس ریخہ کی یہی لاپرواہی دیکھ کر آمر خان نے آج تک ان کے ساتھ کسی فلم میں بھی کام نہیں کیا بولی وڈ میں مسٹر پرفیکشنسٹ کے نام سے مشہور آمر خان ان گنے چنے ادھکاروں میں سے ایک ہیں جو فلموں کی تعداد کی بجائے فلم کے میار کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یاد رہے کہ آمر خان کا تعلق معروف فلمی خاندان سے ہیں ان کے والد تاہر حسین اور چچا ناصر حسین جانے مانے فلم ساس تھے گھر میں فلمی ماحول کی وجہ سے آمر خان کی دلچسپی بھی فلموں میں ہو گئی اور وہ ادھکار بڑھنے کا قاب دیکھنے لگے اپنی چند منفرد خوبیوں اور خصوصیات کی وجہ سے آمر خان اپنے ساتھی ادھکاروں سے کافی آگے نکل چکے ہیں اور آج کسی فلم میں ان کا ہونا ہی کامیابی کی زمانے سمجھا جاتا ہے آمر خان نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز سال انیس سو تیہتر میں بطور چائلڈ آرٹس اپنے چچا ناصر حسین کے بینر تلے بنی فلم یادوں کی بارات سے کیا بعد میں انہوں نے سال انیس سو چوہتر میں ریلیس فلم مدھوش میں بھی بطور چائلڈ سٹار کام کیا اس کے بعد انہوں نے تقریباً گیارہ برس تک فلم انڈسٹری سے کنارہ کر لیا سال انیس سو چوراسی میں آئے فلم ہولی سے آمر خان نے بطور ادھکار فلمی کریئر کا آغاز کیا لیکن وہ ناظرین کے دمیان اپنی شناخت قائم کرنے میں ناکام رہے تقریباً چار سال تک فلمی ممبئی نگری میں جد جہد کرنے کے بعد انیس سو اٹھاسی میں اپنے چچا ناصر حسین کے بینر تلے بنی فلم قیامت سے قیامت تک کی کامیابی کے بعد آمر خان بطور ادھکار فلم انڈسٹری میں اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہو گئے کومیڈی ہو رومانس ہو یا کوئی کردار آمر خان اپنا کام کرنا خوب جانتے ہیں وہ اکثر کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے حقیقی زندگی میں بھی وہی روپ ڈال لیتے ہیں جس کی مثال ان کے فلم راجہ ہندوستانی میں بھی نظر آئی فلم سے مطالق ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ فلم میں گانے کے دوران آمر خان کو نشے میں ادھکاری کرنا تھی اور آمر خان نے ذاتی زندگی میں کبھی شراب نہیں پی تھی لیکن اس فلم کو سلور سکرین پر حقیقی طور پر پیش کرنے کے لیے آمر خان نے اپنی زندگی میں پہلی بار شراب پی کر ادھکاری کی تھی اسی طرح سوپر ہٹ فلم غلام کے ایک سین کے دوران آمر خان کو ٹرین کی مخالف سمت میں دور لگانی تھی اور فلم کے سین کو چالنج کے طور پر لیتے ہوئے موت کی پرواہ کیے بغیر وہ ٹرین کے سامنے آنے سے نہیں ہچکچائے سال دوہزار ایک میں آمر خان نے فلم بنانے کے شعبے میں بھی قدم رکھا آمر خان پرڈکشن کے بینر تلے انہوں نے فلم لگان بنائی جس کے بعد آمر خان نے تقریباً چار سال تک فلم انڈسٹری سے دوری بنائے رکھی سال دوہزار پانچ میں آمر خان نے منگل پانڈے سے ایک بار پھر فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اس فلم سے منسل ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ فلم کے کردار منگل پانڈے کو زیادہ حقیقی دکھانے کے لیے آمر خان نے اپنی موچوں میں بھی اضافہ کیا سال دوہزار ساتھ میں آمر خان نے فلم تارے زمین پر پروڈیوس اور ڈیریکٹ کی آمر خان نے اپنی ہدایت سے اس فلم کو سوپر ہٹ بنا دیا جس کے بعد ان کی سوپر ہٹ فلموں کا سلسلال لگاتا اور چلتا رہا جن میں فلم گجنی اور تری ایڈیٹس بھی شامل ہیں تری ایڈیٹس نے باکس آفس پر دو سو دو کروڑ اوپے کی شاندار کمائی کی تری ایڈیٹس دو سو کروڑ کمانے والی پہلی فلم تھی اس فلم میں ایک کالیج سٹوڈنٹ کا رول ادا کرنے کے لیے آمر خان نے تقریباً بارہ کلو وزن کم کیا آمر خان کو سات مرتبہ فلم فیر اوارڈ سے بھی نوازا گیا اس کے علاوہ ان کو پدم شری اور پدم بھوشم سے بھی نوازا جا چکا ہے آمر خان نے کئی فلموں میں اپنی آواز کا جادو جگایا انہوں نے سب سے پہلے غلام میں آتی کیا کھنڈالا گیت گایا اس گیت کے کامیاب ہونے کے بعد آمر خان نے دیکھو دو ہزار زمانہ آ گیا ہے ہولی رے چندہ چم کے چم چم رنگ دے بم بولے جیسے سوپر ہٹ گانے گئے نوے کی دہائی میں ان کی کئی مشہور فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں راجہ ہندوستانی سرفروش رنگیلا ہم ہے راہی پیار کے دل ہے کہ مانتا نہیں بازی اور عشق وغیرہ شامل تھیں آمر خان کے کریئر کی دیگر سوپر ہٹ فلموں میں تلاش فنا دھوم تھری فلم پی کے اور دنگل شامل ہیں جنہوں نے بولی وڈ میں کمائی کے کئی نئے ریکارڈ قائم کیے فلم دنگل میں پہلوان کا کردار نبھانے کے لیے آمر خان نے اپنے وزن میں تیزی سے اضافہ کیا دوہزار اٹھارہ میں آمر خان کے فلم تھگز آب ہندوستان ریلیز ہوئی تھی لیکن یہ فلم باکس آفیس پر متوقع کامیابی حاصل نہیں کر سکی آمر خان ان دنوں فلم لال سنگھ چڑھا میں کام کر رہے ہیں یہ فلم ہولی وڈ بلوک بسٹر فورسٹ گم کی اوفیشل ریمیک ہے